یوسی سترہ تھارو لینڈ جمشید ٹاؤن کے مکینوں کا ایک ہی مطالبہ اقبال ساندھ کو ہٹاؤ منشیات فروشوں یا قبضہ مافیا دونوں کی سرپرستی میں مصروف عمل اقبال ساندھ علاقے کے مسائل سے بہت دور عوام کو چورن دے رہے ہیں اور اگر کوئی دوسرا سماجی کام کروائے تو تب بھی ٹانگڑاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے زلح شرکی کے صدر نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ ملتے ہیں مکینوں کا پارا چڑ گیا سڑک بلوک کر دی مردو خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے نہ پانی نہ بجلی نہ کوئی کچھرہ اٹھانے والا اور نہ ہی کوئی نمائندہ سننے والا ہے وارٹر بورٹ کو بھی درخواستیں دے دے کر مجبوراً احتجاج کا راستہ اپنایا خواتین کی شدید نارے بازی اہلیانت ہارو لائن پیپلز پارٹی سے کافی عرصے سے محبت میں مبتلا تھی مگر اب محبت کا بھوت اتر رہا ہے اقبال ساندھ صرف مخصوص لوگوں کی سنتے ہیں جن کے کام قانون کے دائرہ کار سے بھی باہر ہوتے ہیں کام کی چیخ و پکار اور غصے کی وجہ انتظامیاں اور اقبال ساندھ کینا اہلی ہے پانی نہیں ہے بکی نہیں ہے جو پانی ہے تجھ مجھ نے کاٹ لیا ہمارا تو ہمارے غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہے جب ووٹ کے لیے جب آتے ہیں بیک مانگنے کے لیے اس کے بعد سے غائب ہو جاتے ہیں جب ان کو عوضہ مل جاتا ہے تو وہ بس غائب ہو جاتے ہیں نا ریسپونس دیتا ہے فون کرتے ہیں تو فون ہی نہیں اٹھاتے اب کیا کریں ان کو تو ہٹایا جائے ہم سرینڈر کر دیں گے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے حرام کھا کے اپنے بچوں کا پیل بھر کے بیٹھ گئے میں ان کے لیے ایک شیر ضرور کہوں گی کہ مستہ غریب کو غریب رو دے گا اگر اس کا حاکم سن لے گا تو تمہارے بچوں کو جڑبول سے کھو دے گا واضح رہے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی رک گئی گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں جس پر ایس ایچو سولجر بزار خالد رفیق نے مشتہل عوام کو انتہائی شائستگی سے احتجاج کرنے پر امادہ کیا پیپلز پارٹی کے اقبال ساندھ کو تب بھی ہوش نہ آیا جس پر پولیس نے معاملہ سمحالا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بسائل حل نہ ہوئے تو ہم ڈپٹی کمیشنر ایسٹ کے دفتر کے بار احتجاج کریں گے کیمرامین ساکی بلی کے ہمراہ نومان کیانی سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر